السلام علیکم فرینڈ ویڈیو چینل پیجن کلب تو دوستو صبح صبح کا ٹائم ہے تو آج میں آپ کے لئے ویڈیو ایک شوٹ کرنے لگا ہوں جی گولا پیجن کی ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے بھائی کہہ رہے تھے گولا پیجن کی ویڈیو جانا وہ بھی ڈالا کرو نیٹ پہ تو یہ جی میں آج ویڈیو بنانے لگا ہوں گولا پیجن کی یہ میرے پاس یہ دو جو بلیک بوتر بیٹھے ہوئے نا یہ اوپر جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کی جی فیمیل تھی دو تو وہ یار نہیں آئی واپس سارا دن ادھر پھرتے رہتے تھے وہ ادھر کھید وغیرہ میں جاتے تھے ادھر سائیڈ میں تو کافی دور دور چلے جاتے تھے ہر روز آجاتی تھی مگر آج نہیں آئی ہے یہ دو دن ہو گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ان کو وہ واپس نہیں آئی تو یہ اکیلے ہیں اب یہ ساتھ میں ایک نیچے جوڑا ہے یہ بیٹھا ہو گیا جی تو یہ وائٹ کلر کا ہے اور اس کی فیمیل جو تھی وائٹ کلر کی تھی تو اس کے پاؤں میں میں نے نا وہ گنگرو پہنے ہوئے تھے تو وہ پیچھے والا جو ہے اس کی فیمیل بلیک کلر کی تھی اسی طرح کی تھی جی تو اس کے پاؤں میں میں نے نا گلابی کلر کی کڑی ڈالی ہوئی تھی یہ ایک ٹھیک ہے تو وہ نہیں جی واپس آئی دونوں تو دیکھ رہے ہیں اب آجائیں اگر بچی رہی تو انشاءاللہ واپس ضرور آئیں گے مجھے یہاں تھا کمید ہے کیونکہ یہ نا میرے بہت ہی پرانے ہیں گولا پی جن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں پہلے تو یہ لگتے نہیں جب یہ لگ جائے نا تو پھر یہ جب باغتے نہیں ہیں کہیں بھی نہیں جاتے پھر اگر کھائی چلے بھی جائیں یا کوئی پکڑ بھی لینا تو واپس آ جاتے ہیں فوراں تو اب جس کسی بھی نے پکڑ لیا ہے بندے نے پکڑے ہیں جالی لگا گئے تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ جو میل ہے اس کی دم بھی جو ہے نا وہ بھی کھینچی گئی ہے تو میرے خیال میں کسی نے جالی بکرا لگائی ہے باہر کھیتوں میں تو وہ وہاں سے پکڑے ہیں تو کوئی بات نہیں جی وہ جب چھوڑے گا ان کو بیچے گا جا کے جب ایک سال کے بعد بھی ان کو بیچے گا وہ سیل کرے گا یہ سار ہوگی نا وہ اگر بچے ہی رہی دونوں تو تو وہ واپس ضرور آ جائیں گی تو یہ ہے جی میرے پاس آپ چار رہ گئے ہیں اوپر چھے تھے ٹوٹل تین جوڑے میں نے رکھے ہوئے تھے اوپر جی ان سے میں بریڈ کرواتا تھا اب ان کے بچے بھی ہیں اندر وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دونوں جوڑوں کے بچے نکلے ہوئے اندر تو میں آپ کو بچے اب دکھاتا ہوں کس طرح سے اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس طرح سے ایک نے یہ بچے نکالے ہوئے ہیں دو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں یہ دیکھ لیں اور دوسرے جوڑے کا ایک یہ بچے بیٹھا ہوئے اندر یہ بڑھا ہے تھوڑا سا تو میں باہر نکال کے نکالتا ہوں آپ کو یہ لے فرینڈز ایک یہ بچے نکلا ہے جی یہ پاہ رہے تھے یہ والے جس کی دھوم کھینچی گئی ہے بلیک لر کے کبوتر کی تھی یہ جوڑا پاہ رہا تھا یہ بچے موتیوں والا کا ماشاءاللہ سے بچے ہے یہ جی تو میں ان کا انڈی جو ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں تبدیل کا دے تو ایک ہی بچے نکلا تھا جی دوسرا انڈا خراب ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو میں دوسرے بچے آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہیں اس کی نسبت زیادہ چھوٹے ہیں ابھی تو یہ لیں فرینڈز یہ دوسرے کے بچے ہیں جو وائٹ کلر کی فیمیل تھی بلیک دوم کی تھی اس کے پاہوں میں میں نے گونگر اڈالے ہو گئے تھے جی وہ بھی جی نہیں آئی واپس ہے ٹھیک ہے یہ دوسرے کے بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں بھائی جہاں جو مور بڑا پیر نہیں میں نے آپ کو دکھایا ہے جس کا بچہ ہے جو وہ سارا دن رول کے واپس آیا تھا یہ جی اس کے بھائی ہیں دونوں تو بہت اچھی ماشاءاللہ سے یہ بریڈ دیتے ہیں اس لئے میں ان سے بریڈ جو انا وہ کرواتا ہوں انڈے تبدیل کر دیتا ہوں جی تو اب دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے سین جو کچھ بھی بنا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گا تو جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل ایکڑ کو دبا دے تاکہ میری ہر نئی وانگلی وڈیو کا نوٹیوشن آپ کو ملتا رہے تو ٹھیک ہے جی جس طرح سے وہ بھی آتا ہے اگر آتی ہیں واپس آتی ہیں فیمیل تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جی شیئر کروں گا ویسے دکھ مجھے بہت زیادہ ہوئی جی کہ یہ فیمیل تھی میرے پاس دو تھی تین فیمیل تھی علاقے تو دو رہ گئی ہیں ایک رہ گئی ہے تو دو باگ گئی ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں جی اس طرح سے ہوتا رہتا ہے مگر یہ ہے کہ واپس وہ ضرور آ جائیں گی جب بھی کسی کے حال سے سارو ہی نا وہ تو ضرور واپس آ جائیں گی جب بھی ان کے پار تھوڑے تھوڑے سے اچھا یہ وہ فیمیل ہے جو ایک بار پہلے بھی میں نے سیل کی تھی تو وہ واپس آ گئی تھی یہ وہ فیمیل آجی تو اب بھی انشاءاللہ آ جائے گی واپس ہے تو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیچ لڈی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک لئے جائز چاہتے ہیں تھینکس میں فور باچنگ دس ویڈی